حضرت سلمان فارسی کا آخری وقت آیا آپ رونے لگے وفات کبک قریب ہے صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں آپ تو اللہ کے حبیب سے ملنے والے ہیں اپنے ساتھیوں سے ملنے والے ہیں نبی پاک کے حوضہ کوسر پر آپ کی صحابہ اکرام سے ملاقات ہوگی کہتے اس لئے نہیں رو رہا کہ میں دنیا چھٹ رہی ہے میں تو اس لئے رو رہا ہوں میرے پاس بہت سارا سامان ہے حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا تمہارے پاس دنیاوی سامان صرف اتنا ہو جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے کہتے ہیں جب حضرت سلمان فارسی یہ کہہ رہے تھے نا تو کتنا سامان تھا جس پر آپ پریشان تھے آپ کے پاس صرف ایک برتن تھا جس سے آپ وضو کرتے تھے یا کپڑے دھوتے تھے اس ایک برتن کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت سامان ہے اور آج لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ پتہ ہی نہیں کتنا مال ہے ہمارے فریج بھرے ہیں لاکھوں روپے کی آمد رہی ہیں مگر دل ہے کہ بھرتا نہیں اور چاہیے بہت تھوڑا ہے ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں میں صحابہ کا غلام ہوں میں غریب نواز کا غلام ہوں میں داتا گنج بکش کا چاہنے والا ہوں خالی بس چاہنے والا زبان سے وہ دنیا سے بے رغبتی والے اور ہم دنیا کے پیچھے دوڑنے والے دنیا نہ ملے تو طبیت خراب ہو جائے کئی لوگ آتے ہیں یہاں پر پیسے نہیں بڑھ رہے مال کم ہو گیا ہے پروپرٹی کے ریٹ ڈاؤن ہے نیند نہیں آ رہی ٹینشن بیماریاں دنیا کی ٹینشن نے ہمیں مار کر رکھ دیا ہے کبھی ایسی رات گزری ہماری کہ اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ میرا ایمان سلامت رہے گا میں بکشا جاؤں گا کہ نہیں کبھی ایک رات اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ میرا قیامت کے دن ہوگا کیا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیسے ہوں گا کبھی نماز قضا ہوئی تو کبھی ایسا ہوا کہ اس کے غم میں کھانا نہ کھایا اس کے غم میں دن نہ گزرے رات نہ گزرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں بس دنیا ہی دنیا ہے دنیا کے پیچھے نہ دوڑونا ایک بات یاد رکھ لو جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا میں کیوں دوڑا ہوں اس کے پیچھے جس کی گیرنٹی ہے ارے رزق تو لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے صبح و شام باغل ہوئے ہیں مغفرت کی گیرنٹی نہیں ہے اس کی فکر کر لو نا اس کی تیاری کرو جس کی گیرنٹی ہے اس کے لیے پریشان ہو جس کی گیرنٹی نہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے مگر پھر بھی ختم نہیں ہوتی حوص ختم نہیں اور چاہیے حرام چاہیے کسی طرح بھی بس پیسہ آنا چاہیے کیوں کتنا کھا لوگے یار یہ سب پیچھے رہ جائے گا تمہاری اولاد کھائے گی اور مار تمہیں پڑے گی اگر حرام سے کما لیا اپنی زندگی میں ایک وعدہ کر لو اپنے آپ سے بیٹھے اسلامی بھائیوں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے حرام روزی نہیں کمانی ہے حرام روزی کے قریب بھی نہیں جانا ہے اللہ تمہیں حلال سے دے گا اور ایسے غیب کے راستوں سے دے گا کہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس حلال میں اللہ سکون بھی دے گا برکت بھی دے گا اور انشاءاللہ صدقہ کرو گے تو وہ قبول بھی ہو جائے گا